بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیسے بند ہو گئی یہ کیسے بند ہو گئی جی آجا سورہ مبارکہ ودوحہ اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے ویسے بھی پورا قرآن آشق اور معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں جو آیت قرآن کی پڑھیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آشق معشوق سے بات کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جی پھر ایک مرتبہ آشق کا لہجہ بدلائیہ کن عمد ہوئیہ کن استعین یہ لہجہ قرآن کی کون سی آیت ہے ایسی ہے جس میں ہمیں یہ رنگ نظر نہ آتا اچھا ویسے بھی آشق جو معشوق سے بات کرتا ہے تو چاہتا یہ ہے کہ وہی سمجھے کوئی اور سمجھنے نہ پایا ابھی آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کے ہاں مسجد میں امام بارگاہ میں قرآن رکھا ہوا ہے الفلام میم کے نیچے ترجمہ بھی الفلام میم ہی لکھا ہوا ہے الفلام راہ کا آج تک کوئی ترجمہ نہیں کر پایا کافہ یا انسات کا ترجمہ نہیں ہو پایا اس لیے کہ آشق معشوق سے کچھ کہہ رہا ہے اللہ جانے کہ میں وہ کیا کہہ رہا ہے اور مصطفیٰ جانے کہ وہ کیا سن رہے ہیں البتہ بہت مشکل ہے کبھی رنگ یہاں کا چڑھتا ہے کبھی رنگ وہاں کا چڑھتا ہے یعنی کبھی یہ آشق ہو جاتے ہیں کبھی یہ معشوق ہو جاتے ہیں اچھا میں تھوڑا سا محسوس کر رہا ہوں کہ شاید یہ لفظ ممبر پر معنوس نہیں ہے دو لفظ بہت محترم تھے مگر کچھ نا اہلوں نے اتنے استعمال کیے کہ ان لفظوں کا مطلب ہی بدل ڈالا ایک لفظ سیاست کچھ نا اہل سیاستدانوں نے اتنا اپنے ساتھ اس لفظ کو جوڑا کہ مفہوم سیاست ہی پاکستان میں بدل گیا ورنہ سیاست سے بڑی تو عبادت کوئی نہیں ہے میں اپنے گلی کے کونے پر چوک پر لگے ہوئے بلب کو بھی ٹھیک نہیں کروا پاؤں گا جب تک کہ سیاست سے میرا تعلق نہ ہو میرا اور آپ کا تو بڑا گہرا تعلق ہے سیاست کے ساتھ لہٰذا اچھا میں محفل پڑھنے آیا ہوں نا تو بعض لوگ کہتے ہیں جی سیاست دین سے جدہ ہے اچھا جو زیادہ بول رہا ہوں نا اس میں تھوڑا سا غور کیجئے گا وہ سب سے زیادہ مسجد میں سیاست وہی کرتا ہے امام بارگاہ میں سب سے زیادہ سیاست وہی کرتا ہے جو کہتا ہے سیاست دین سے جدہ ہے لفظ سیاست کو کچھ لوگوں نے بدرام کر دیا اور لفظ عشق عشق کوئی اگر جاننا چاہتا ہے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے تو وہ کربلا آ جائے ہوئی تھوڑی گردہ نہیں لائیے کا بات جا رہی ہوتا ہے کربلا آشقوں کی وادی کو کہا جاتا ہے اور میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا یہ علامہ اقوال نے کربلا کو عشق کے ساتھ جوڑا ہے جی جی اور پھر حضرت ابراہیم کو عشق کے ساتھ جوڑا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق یہ نمرود کی آگ میں کودنے والے ابراہیم نہیں تھے عشق کود رہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل لبی مہوے تماش آئے لبے بام رہی عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہی اور عشق آگ میں کود گیا محفل میں بڑی تعداد بچوں کی ہے اور بڑی تعداد جوانوں کی ہے اور اس موسم میں بھی رستوں کے مزدود ہو جانے کے بعد بھی آپ کی اتنی بڑی تعداد میں آ جانا یہ بہت غنیمت بات ہے عزیز آنگرامی کوئی کام بھی سجدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کام سے عشق نہ ہو میں ان بچوں سے کہوں گا جوانوں سے کہوں گا کہ تمہارا پڑھنے کا دور ہے تو پڑھائی سے عشق کرو عشق کیا ہوتا ہے عشق کا مطلب یہ ہے کہ معشوق کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہ آئے عاشق کا مزاج بتا دوں عاشق کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ اسے معشوق کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تو تعلیم کا دور ہے تو تعلیم سے عشق جو کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنے کاروبار سے عشق کریں جو روزگار نوکری کر رہے ہیں وہ اپنی نوکری سے عشق کریں جی نماز میں مزہ ہی نہیں آسکتا جب تک کہ نماز سے عشق نہ ہو محفل اور مجلس سے ماتم سے اور عزداری سے لطفی ہی کوئی نہیں لے پائے گا جب تک کہ اس سے اسے عشق نہ ہو اب اللہ میں اقبال کے تو مصر مولانا حدیہ کر رہا ہوں اقبال کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ اپنے ہر عمل کی بنیاد عشق پر رکھ کہتے ہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں سلوات پڑھ لیں محمد و آلی محمد تھوڑا توجہ بڑھئیے گا بھئیہ گردن الان دیجئے گا بات جا رہی ہو تو میں نے کوشش تو کیا ہے کہ سب کی آپ کی زیارت مجھے ہو جائے پھر بھی مجھے کچھ چیرے زیارت سے محروم ہو رہا میں آپ کی توجہ اور چاہوں گا اور بھرپور آپ کی شرکت ہے بحث اور بات کوئی طویل نہیں ہے مقدماتی مرحلہ ہے میری گفتگو کا اور وہ یہ کہ عشق کے بغیر کام نہیں ہوگا اور عاشق صرف معشوخ دیکھتا ہے بھائی عشق مجازی عشق نہیں ہے چمڑی کو دیکھ کر خلیوں کو دیکھ کر عاشق ہو جانا یہ دھوکہ ہے عشق مجازی عشق نہیں ہے وہ عشق ہی عشق کہاں کہ جو معشوخ کے پا لینے پہ ختم ہو جائے عشق تو کہتے ہی اسے ہیں جو معشوخ کے پا لینے پہ شروع ہوتا ہو لہٰذا جتنے بھی مجازی عشق ہمارے ہاں تصور کیے جاتے ہیں وہ عشق نہیں ہے وہ فطری چیزیں ہیں وہ فطریات کا اور جبلتوں کا مسئلہ ہے عشق کا مسئلہ نہیں ہے عشق میں تو کچھ اور ہوتا ہے عشق میں گردنیں موٹی نہیں ہوتی بھائی جملہ کہہ رہا ہوں جس جگہ میں اور آپ بیٹھے نا اس عزا خانے سے جڑے ہوئے لوگوں کی تاریخ یہ ہے کہ ہماری گردنیں درباروں میں موٹی نہیں ہوئی ہیں درباروں میں کٹی ہیں گردنیں کٹوانے والے عاشق لوگ ہوتے ہیں مجھے اپنے دو شیر یاد آ رہے ہیں مولانا اگر محفل ہے اگر اجازت ہوتا ہے جی میں نے ارز کیا تھا کہ سرمہِ تور لگا دیدہِ تر پیدا کر سرمہِ تور لگا دیدہِ تر پیدا کر شوقِ دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر شوقِ دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر آپ کی توجہات شیر سننے کے حوالے سے دوسرا شیر مجھے یاد آیا کہ زینہِ ممبرِ شبیر سے بڑھ کر کیا ہے یہ جو زینہ ہے نا اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں زینہِ ممبرِ شبیر سے بڑھ کر کیا ہے مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر اور جس ایک شیر کی خاطر میں نے آپ کو دو شیر سنا دی ہے ساحلِ عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے ساحلِ عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر یہاں عشق کا ثبوت وہی فرام کرتا ہے جو اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے لہذا عشق کی سب سے بڑی وادی کو کربلا کہتے ہیں میں ایک جملہ ضرور ہدیہ کروں گا آپ کو اس وقت تک کی گفتگو کے نتیجے پہ ہیں کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو عاشق و معشوق کی گفتگو نظر آتی ہے مگر کبھی نبی عاشق نظر آتے ہیں اور کبھی اللہ عاشق نظر آتا ہے تو میں کیسے سمجھوں کہ کون عاشق ہے ایک جملہ دیا کر رہا ہوں جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں یہ عاشق و معشوق کی گفتگو اے میرے حبیب بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا توجہ میرے ساتھ ہیں سب میرے ساتھ ہیں یہ جو میرے بچے ذرا آخر میں بیٹھے ہیں ان سے کہیں ذرا آگے آجائیں یہ بیٹا تم آگے والے پیچھے والے آگے آجائیں ہاں تم لوگ اے سلام وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَ تھکے ہوئے تو نہیں ہے محفل سننا چاہ رہے ہیں مجھ سے آپ بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا کس سے بات کر رہا ہے اللہ نبی سے بات کر رہا ہے بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا میرا حب تھانا کہ میں یہ کہتا کہ عاشق و معشوق کی گفتگو ہے یہ کون عبد ہے جس کو اس کا معبود راضی کر رہا ہے ساری دنیا تو چاہتی ہے اپنے معبود کو راضی کرے اللہ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ کسے راضی کر رہا ہے یہ رب کسے راضی کرنا چاہتا ہے بھئی سب سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ مسلے پر آئیں بستر چھوڑیں بستر چھوڑیں مسلے پر آئیں مگر اپنے ربی سے کہتا ہے اے میرے حبیب کبھی بستر پر بھی چلے جائے کرو یہ کیا مقام عبدیت ہے سرکار دو جہاں کا میرا سننی شیعہ مجموع درہ توجہ کرے یہ کیا قیفیت ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے بات کر کے ہی کہہ رہا ہے بہت جلد تمہارا رب تمہیں ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا یعنی راضی ہوں گے نبی راضی کرے گا اللہ یعنی جس کے ذریعے راضی کرے گا پھر وہ کون ہوگا راضی کرنے والا اللہ راضی ہونے والے مصطفیٰ کس چیز کے ذریعے سے کونسی چیز چاہیے نبی کو وہ تو پہلے ہی دنوں میں کہہ دیا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا جو تبلیغ مجھے کرنی ہے میں کروں گا یہ چاند اور سورج ہاتھوں پہ رکھنے کی بات نہیں کر رہے تھے کائنات مجھے دے دو تب بھی میں اللہ کے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا یعنی نبی کو کون کیا دے سکتا ہے بھئی اب دینے والا ہے اللہ لینے والے ہیں نبی اب جو چیز دی جائے گی وہ اتنی بڑی ہوگی کہ وہ عطائے پروردگار کہلائے گی وہ حدیہ الہیہ کہلائے گی اور جس کے بنیاد پہ مصطفیٰ کو سکون ملے گا وہ کونسی چیز ہے جو اللہ دے گا تو نبی راضی ہو جائیں گے اچھا دینے والا اللہ لینے والے مصطفیٰ نہ لینے والا محتاج نہ دینے والا محتاج اسے دے کر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت یہ کچھ لینا نہیں چاہتے اور وہ دینا چاہتا ہے تو اب کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے دینے سے پہلے مقدمہ باندھا جائے گا احتمام کیا جائے گا انتظام کیا جائیں گے میں اپنے اب تک کے اس جملے کے لیے دو جملے تمہید کے طور پر لینا چاہتا ہوں ہر ایک کے ہاتھ میں ہر کام نہیں دیا جاتا ہر ایک کو آپ مائک نہیں دیتے ہر ایک کو آپ دو رکعت نماز پڑھانے کے لیے محراب کا مسلح نہیں دیتے ہر ایک کو آپ کونسیلر نہیں بناتے ہر ایک کو آپ جب تک اس میں قابلیت نہ ہو لفظوں کو ذرا بچوں کی زبان میں کہہ دیتا ہوں ہر جگہ ایک ہی آواز میرٹ پر تقروریاں ہونی چاہیے میرٹ پر تبادلے ہونے چاہیے میرٹ پر پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے میرٹ پر داخلے ہونے چاہیے ہم بھی چودہ سو سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پر ماننا چاہیے نبی کے بعد اگر کسی کو ماننا ہے تو میرٹ کے مطابق ماننا ہے وہ میرٹ کیا ہے وہ قابلیت وہ اہلیت کیا ہے کہ جس کی تلاش میں یہ مجمع لگا ہوا ہے اور مطمئی اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ وہیں بیٹھا ہے جہاں اسے بیٹھنا چاہیے تھا دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں اتمنان قلب نصیب ہوتا ہے انسان یہاں آ کر مطمئن واپس لوٹتا ہے سب سے بڑی دولت اتمنان ہے اور اتمنان کی دولت اسی سے ملے گی جو صاحب نفس مطمئنہ ہے امام حسین اتمنان آتا کریں گے تو وہ اللہ دینا چاہتا ہے یہ لینا چاہتے ہیں انہیں اللہ دینا چاہتا ہے کچھ ہے جو دینا چاہتا ہے اس کے لیے قابلیت کو اللہ ایجاد کر رہا ہے اے میرے حبیب چالیس زندگار حرام میں چلے جائیے روزے رکھئے میرے سجدے کیجئے میرا ذکر مسلسل کیجئے میں آپ کو اپنی عطا سے نوازنا چاہتا ہوں سرکار نے چالیس دن تک چلا کیا روزے رکھتے رہے عبادتیں کرتے رہے ادھر جب چالیس دن مکمل ہونے لگا تو جبریل کو اللہ کی آواز آئی ہے اے جبریل جنت کے درخت کا پھل لے کر میرے مصطفیٰ کے پاس جاؤ کونسا درخت ہے درخت بھی شجرہِ توبہ ہے شجرہِ توبہ کونسا شجرہ ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے کیا درخت ہے بھئی جنت میں ایک درخت اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اللہ کے ہاتھ کا مطلب اللہ نے پوری طاقت سے لگایا ہے اللہ کے ہاتھوں کا مطلب اللہ نے پوری قدرت سے لگایا ہے قدرتِ تامہ سے اللہ نے ایک درخت جنت میں لگایا ہے اور جنت کی نہریں ساری اس درخت سے نکلتی ہیں معین، سلسبیل، تصنیم یہ تین جنت کی نہریں ہیں جب پوری جنت کو سہراب کرتی ہیں اور یہ تینوں کی تینوں نہریں جنت کی اسی درختِ توبہ سے نکلتی ہیں اور اس شجرِ توبہ میں ایک پھل لگا ہے جسے نورِ فاطمہ کہتے ہیں سلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر بھئی آپ کی سماتیں اور بہتر ہوں گی تو میرا بیان اور اچھا ہو جائے گا یعنی اللہ نے سب سے پہلی عطا جو نبیِ مکرم کو دینا چاہیے وہ نورِ فاطمہ ہے اے جبریل یہ پھل لے جاؤ اور جا کر میرے مصطفیٰ کو کھلا دو سرکار کی خدمت میں آئے جبریل امین نبیِ مکرم نے اسے دو نیم کیا اس پھل کو کھولا تو اس میں سے نور نکلنے لگا کہا جبریل یہ نور کیسا ہے اچھا جانتے ہیں مگر پوچھا اس لیے تاکہ حدیث بن جائے اور آج بیان ہو جائے اگر سرکار نے بہت ساری چیزیں جبریل سے نہ پوچھی ہوتی توجہ ہے اگر سرکار نے بہت ساری چیزیں نہ پوچھی ہوتی تو وہ حدیث کہاں منتی اور حدیث نہ منتی تو پھر آج بیان کیسے ہوتی تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ نور فاطمہ ہیں اللہ نے کہا اسے تناول کریں اور ختیجہ تلقبرا کے قریب چلے جائیں اللہ نور فاطمہ کو منتقل کرنا چاہتا ہے سرکار نے جب اس پھل کو کھایا تو سرکار فرماتے ہیں میں اپنے اندر سنگینی محسوس کر رہا ہوں ایک خاص وزن ہے جو سرکار کے اندر آیا ہے مجھے مولانا دو مصرے یاد آگئے ایک کراچی کے شاعر ہے ایک اوثر نفی صاحب وہ کہتے ہیں اے جبین مصطفی یہ تو بتا توجہ ہے بردات کی اے جبین مصطفی یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلح ہے فاطمہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بھئی آپ کی توجہات زیادہ چاہوں گا جی مذاکرات اور گفتگو پھر محفل کے بات کر لیجئے گا ایک صلوات اور پڑھے ذرا نبی کی ذات پہ ہے اللہ علیہ وآلہ محمد میرا مجمعہ اگر میرے کنٹرول میں نہیں ہوں تو میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں وہ تو پورے پورے مجمعہ کو دیکھ رہا ہوں ہم ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے ہیں اور بس یہی مجھے آپ سے چاہیے اور آپ کو بھی مجھ سے کچھ چاہیے تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسے بلند پڑھ سکتے ہیں صلوات اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ہر ایک کو ہر چیز نہیں دی جاتی ہر ایک کے حوالے ہر کام نہیں کیا جاتا نبی کے حوالے جو امانت اللہ کر رہا ہے اس امانت کو فاطمہ کہا جاتا ہے حدیعہ تو یہ بچے بھی اگر مجھے دے تو مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے لیکن اگر حدیعہ آیت اللہ سیستانی کی طرف سے آ جائے حدیعہ آیت اللہ خامنائی کی طرف سے آ جائے اور ساری دنیا قربان ہوئے امام زمانہ کی جوتیوں پر اگر حدیعہ امام زمانہ کی طرف سے آ جائے تو میں اپنی جان دے دوں گا مگر امام کا دیا ہوا حدیعہ کسی کو نہیں دوں گا اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گا اس لیے کہ حدیعہ دینے والے کے مطابق ہوتا ہے جو جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی حدیعہ اس کی وجہ سے بڑا ہو جائے گا ارے بھئی یہ تو فلا جگہ سے بھائی فلا جگہ والا پہن نہیں ہے یہ یہ رومال وہ نہیں ہے یہ رومال وہ ہے جو میرے مولا نے مجھے بھیجا ہے تو ساری دنیا قربان ہو جائے گی مگر مولا کے دیئے ہوئے ایک رومال کے اوپر میں کسی چیز کا سعودہ نہیں کروں گا ایسے ہی ہے اگر دینے والا امام معصوم ہو تو میں ان کے عطیعے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اب بھی امت کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سیدہ کے آنے پہ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں عطائے پروردگار آ رہی ہے عطائے الہیہ آ رہی ہے آگے بڑھیں گے استقبال کریں گے ہاتھوں کا بوسہ دیں گے اور وہاں لاکے بٹھائیں گے جہاں خود بیٹھے تھے ایک سنگین بات کر دوں اللہ ما نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے وہ فرماتے ہیں حدیث یہ کہتی ہے کہ قامہ الہیہ جب سیدہ آتی تھی تو نبی کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھتے تھے استقبال کرتے تھے وَقَبَّلَا يَدَيْهَا اور سیدہ کے ہاتھوں کا نبی بوسہ دیتے تھے اور پھر ہاتھ پگڑ کر لاتے تھے وہ اجلہ صحافی مجلسے اور وہاں بچھاتے تھے جہاں خود بیٹھے تھے نقن صاحب فرماتے ہیں حدیث روک جاتی ہے خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے توجہ ہے آپ کے کہ حدیث یہاں روک گئی اتائے پروردگار اس اتیائے پروردگار کا احترام اللہ نے مسلمانوں کے لئے فرض کرا دیا اگر سیدہ کا کوئی احترام نہیں کرتا کوئی بھی سیدہ کا احترام نہیں کرتا تو اس کے عمال حبت کر لیے جائیں گے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جی نیکیاں لمبی ہوں گی خدمات بہت ساری ہوں گی مگر جہاں سوال آئے گا کہ سیدہ کی بہترامی کی ہے تو وہاں سارا ریکارڈ فراب حبت عمال سورہ مبارکہ حجرات کے اندر اللہ نے نبی سے بے عدبی کرنے والوں کے عمال کو حبت کرنے کا اعلان کر دیا ہے جو میرے نبی سے بے عدبی کرے گا ہم تمہارے عمال کو حبت کر لیں گے اور وان تم لا تشعرون تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے عمال کہاں چلے گئے تو عمال کی زمانت ہے عدب احترام اور عمال کی بربادی ہے بے عدبی توجہ چاہوں گا اس پورے گھرانے کا اللہ ہم سے عدب چاہتا ہے میرا سننی شیعہ محترم مجمع میرے بچے جوان مستقبل اس گھر کا اللہ عدب چاہتا ہے کہ یہ پورا گھرانہ ہمارے نزدیک ہمارے پاس ہمارے ذہن میں محترم ہو مسجدیں بھی آپ بناتے ہیں اور مسجد بنانے والے کو اللہ نے مواہد اور آخرت پر یقین رکھنے والا قرار دیا ہے لیکن میں تو بات مسجد کے بنانے کے علاوہ امام بارگاہ کے بنانے کی کرنے جا رہا ہوں یعنی من یعمر المساجد اللہ جس نے اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کیا وہ وہی ہے کہ جو 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 اللہ پر بھی مان رکھتا ہے اور آخرت پر بھی مان رکھتا ہے لیکن میں ایک سورہ نور کی آیت آپ کو حدیہ کرنا چاہتا ہوں یہ آیت نازل ہوئی حکم الہی ہے ان گھروں کی تعمیر کرو ان گھروں کی تازیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی تسبیح پڑی آتی ہے آیت گھروں کی بات کر رہی ہے مسجدوں کی بات نہیں ہو رہی ہے مسجد بنانے کا حکم علیدہ ہے یہ کسی گھر بنانے کی بات ہو رہی ہے گھر بھی کس کا ہے جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے آیت نازل ہوئی سرکار نے آیت پڑھ کا سنا دی اصحاب کا مجمع لگا ہوا تھا اصحاب میں سے کچھ کی آواز آئی یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے بھئی گھروں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا مجھے کیا پتہ اللہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان گھروں کی تعظیم اور تقریم کرو جس میں اس کا ذکر صبح شام ہوتا ہے سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء وہ انبیاء کے گھر ہیں جہاں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے سوال جواب آیت آئی تفسیر بتا دی بات پوری ہو گئی لیکن ایک مرتبہ آواز آئی حضرت ابو بکر کی سوال بھی وہ کر رہے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی تعلق جڑنا ہے آواز دے کر کا حاضل مکان منہ یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے سرکار نے فرمایا وہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا اس لیے کہ ان گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے بات پوری ہو گئی نبیوں کے گھروں کی بات ہو گئی حضرت ابو بکر کی آواز آئی حاضل مکان منہ یہ علی و بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے یہ سوال بتا رہا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی خیال ہے بھئی توجہ چاہوں گا آواز دے کر کہا حاضل مکان منہ یہ علی و بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے بے ساختہ نبی مکرم کی آواز آئی نعم من افازلہ یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے توجہ کر رہے ہیں آپ سب سے زیادہ معتبر اور محترم گھر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں علی و بطول کا گھر ہے حکمِ الٰہی یہ ہے کہ اس گھر کی تعمیر بھی کرو اس گھر کی تعظیم بھی کرو خبردار مہنگا بنا ہوا گھر مہنگا نہیں ہوتا بلکہ گھر وہ مہنگا ہوتا ہے جس میں رہنے والا مہنگا ہو مکان مکین سے ہوتا ہے گھروں کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ شیطیر کی بنیوی چھت ہے وہ سرکنڈوں کی بنیوی چھت ہے وہ گارے سے لپے ہوئی دیواریں ہیں یا وہ سونے چادی کے دروازوں اور کنڈیوں کے دروازیں ہیں دیکھا جائے گا اس گھر میں رہتا کون ہے عزیزانِ گرامی شان سے بنائیں مہنگاہوں کو اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ ہلکی فلکی ریپیئرنگ مانگ رہا ہے لیکن مجموعی طور پر بہت خوبصورت امام بارگاہ ہے شان سے ہونے چاہیے ہمارے گھروں سے اچھے مولا کے گھر ہونے چاہیے یہ بچہ پوچھ سکتا ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو سیدہ والی میں جب آئیں گے تو کہاں ٹھہریں گے تھوڑی گردن علادو بھائی میری ساتھ ہے یہ بچہ پوچھ سکتا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کہاں ٹھہریں گے امام کا اپنا گھر بنا ہوا ہے اپنے گھر میں رہیں گے اگر میرے ذہن میں یہ خیال حاکم ہو جائے کہ یہ امام کا ہی تو گھر ہے تو پھر میرے اللہ کے ولی اس امام کے گھر کے اندر کوئی کمی اور کوتہی میری طرف سے نہیں ہوگی میں کیا کروں جوان بہت زیادہ تعداد میں آئے ہیں ان کی تربیت کے لیے بھی ایک آت دو جملے مجھے کہنے ہیں بزرگ مجھے تھوڑی در برداشت فرمائیں میرے بچوں جوانوں جب بھی امام بارگاہ میں قدم رکھو وضو کر کے آؤ جس کا بدن پاک ہو جاتا ہے اس کی روح پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے طہارتِ بدنی کے ساتھ امام بارگاہ میں قدم رکھا جائے اور یہ جو صف اس وقت لگیوی ہے یہ صفے نمازِ ولایت اہلِ بیت ہے یہ عشقِ اہلِ بیت کی نماز ادا ہو رہی ہے ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا اٹھنا بیٹھنا اہلِ بیت کے بغیر ممکن نہیں ہے میری اور آپ کی ساری خوشیاں قربان اہلِ بیت کی خوشیوں پر ہمارے سارے غم قربان اہلِ بیت کے غموں پر ہر کام کا مرکز اور محور اہلِ بیت کی ذات میں یہ بات بار بار کرتا ہوں ان بچوں کو دیکھ کر مجھے اور شوق ہو رہے کہ میں جملہ تقراری کر دوں تین لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے تین لوگوں کو یا علی مدد بولنے سے پہلے چھے دفعہ سوچنا چاہیے ایک کنجوس کو کنجوس اور علی والا یہ ہو ہی نہیں سکتا کون صاحب ہیں صاحب کالر ادھ رہوائے پائچے پھٹے ہوئے بٹن ٹوٹے ہوئے چپل دو ترہ کی پہنی ہوئے ہیں کون ہے صاحب یہ سیال کوٹ میں ان کی فیکٹری ہے اور فلا مارکیٹ کے اندر ان کی چھے دکانیں جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا کنجوس کا کوئی تعلق مولا علی سے نہیں ہے علی مولا کا تو نام سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد توجہ کر رہے ہیں آپ از رات یہ جو پیسہ ہے یہ بھئی کہاں خبر میں لے جاؤ گے ایک صاحب سے میں نے کہا بھئی آپ کے علاقے کا امام بارگاہ اس کی چھت ذرا دوبارہ مرمت مانگ رہی ہے تو کہنے لگے صاحب اس پہ تو شاید پچاس لاکھ لگ جائے گا تو میں نے کہا آپ کے پاس تو ماشاءاللہ چار سو اکڑ زمین ہے تو کہا لے مولانا زمین ماں ہوتی ہے اور ماں کو بیچا نہیں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ تو میں نے کہا جی میں نے کب کہا ہے کہ آپ زمین کو بیچیں میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ یہاں زمین بیچ کے وہاں خرید لیں آچھی آچھی زمین تو خرید ہی جاتی ہے نا سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آدھمان تو کنجوس میں ان بچوں سے پھر تحقید کر رہا ہوں ان جوانوں سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیسے کو دینے کی مشک بڑھاؤ پیسہ دینے کی مشک بڑھاؤ یہ پیسہ دینے کی جو مشک ہے نا اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے یہ جو دینے والے لوگ ہیں نا ان کا مقام کچھ اور ہے ہم ویسے بھی اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جو لینے والے نہیں تھے دینے والے تھے دینے کی مشک بڑھائی جائے یہ امام بارگائے ابھی اگر ایک ٹوکرے میں جلیبیاں رکھ کر دروازے پہ کوئی کھڑا کر دیا جائے کہ جلیبیاں بڑھ دو مثال دے رہا ہوں بھئی ایک تھال میں کوئی جلیبیاں لے کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے اس وقت آرام سے ایک ہزار سے زیادہ لوگ تو ہیں نا اور یہ سب ایک آدمی سے لے رہے ہوں تو ایک آدمی دینے والا ہزار لینے والے تو دھکا بھی لگے گا خوا بھی چھیلے گا پیر کانگوٹھا بھی دبے گا بچے بھی چھچ لے جائیں گے اور پھر لینے والا تو آوازیں لگائے گا چاچا مجھے دے دو کہیں سے آواز آئے گی مامو اب وہ مڑ کے دیکھا گی میرا بھانجا کہاں سے ہے پھر مڑ کے دیکھا تو یہ بھتیجہ کہاں سے آ گیا ہے اچھا یہ تو پرانی عادت ہے نا جو لینے کا جذبہ رکھتے ہیں نا وہ رشتے بناتے ہیں تو اب وہ دینے والا ایک ہے لینے والے ہزار ہیں تو پھر جھگڑا بھی ہو سکتا ہے بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے میں کیوں لائن دوں کہ کیا کرنا چاہیے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی بانی ہے محفل نے دیکھا کہ صاحب ایک دینے والا تھال لیے کھڑا ہے اور اتنے سارے لینے والے ہیں تو بھائی ایک اور دروازہ پہ کھلوا دو ایک اور تھال دے کر بھی بھیج دو اب دینے والے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے نا تو مسائل آسان ہوتے چلے جائیں گے تو دینے والے جب بڑھیں گے تو معاشرے کی الجھنے ختم ہوگی ہم اس گھرانے کے ماننے والے ہیں جو صرف دینے والے نہیں تھے سب کچھ دینے والے تھے لہٰذا لہٰذا دینے کا جذبہ کیا بتاؤں آپ کو کہ اس گھرانے نے ہمیں کیا کچھ سکھایا ہے دینے کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ مانگنے ایک آیا تھا روٹیاں پانچ میلی میں بھائی تھوڑی پیچھے والے بھی گردہ نہیں لاتے ہیں اگر بات جاریے تو دروازے پہ تو یتیم مسکین اور اسیر آیا تھا نا یتیم آیا تھا نا یتامہ تو نہیں آئے تھے مسکین آیا تھا مساکین تو نہیں آئے تھے اسیر آیا تھا غسارہ تو نہیں آئے تھے ایک آیا تھا نا تو روٹیاں تو پانچ تھی پانچ کے حصے کی تھی یہ ایک کو دے دیتے باقی چار کے حصے سے سب افطار کر لیتے مگر سب نے اپنے حصہ کی غزہ دے دی میں ہاتھ جوڑ کر مولا علی سے کہوں مولا ایک حصہ دے دیتے واقعی حصہ خود رکھ لیتے تم عجب نہیں مولا علی کی آواز آئے مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے اس دروازے پر مانگنے آیا تھا جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے اب ذرا دھیمے سے دھیرے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں گے مولوی صاحبان کے چکر میں خمس نکالنا بند مت کرو کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا کیا بولتے ہیں تھا وہ مولوی حضرات خمس کھا جاتے ہیں اس لئے ہم خدم دیتے نہیں ہیں تو تم جو کھا کر کھا رہے ہوں جو نہیں دے رہا وہ بھی تو کھا رہا ہے تو پہلے تو اپنے کھانے کی بات کی جائے تو میں بڑی مائیک وائیک بند کروا کے جملہ کہہ رہا ہوں بند نہیں کرنا بھئی میری مراد جو ہے وہی لیں گے آپ میں مائیک بند کروا کے بات کر رہا ہوں کہ اپنا خمس اپنے ہاتھ سے خرچ کرو اپنے علاقے کی سیدانیاں اپنے علاقے کی سادات بچے اپنے علاقے کے نادار سادات اپنے علاقے کی مسجد کی ٹوٹیاں ٹپ کر رہی ہیں تو ان کے ٹوٹی نہیں کروا دو میرے دو سو روپے خمس نکلا ہے میرے ہزار روپے خمس نکلا ہے ہمارے ہاں جوتیاں رکھنے کا اسٹینڈ ہونا چاہیے امام بارگاہ کے اندر وہ میں نے لاکے رکھوا دیا مگر یہ جذبہ ہی ختم ہو جائے دینے کا جذبہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے بہت زیادہ نصیحتیں کر دیں مجھے معاف کریں گے پہلی پہلی ایک کیفیت چھے دفعہ سوچنا چاہیے کنجوسوں کو مولا علی کا نام لیتے ہوئے دوسرا نام بتاؤں جسے چھے دفعہ سوچنا چاہیے یا علی وقت کہہ رہے سے پہلے وہ ہے بزدل بزدل کا کوئی کام اہل بیت سے نہیں ہے بزدل علی والا نہیں ہوتا بزدل حسین والا نہیں ہوتا ڈر پوک ہرگز مات بھی نہیں ہوتا مولا نا ہم نے جلوس نکالا تھا پرمیٹ بھی لیا تھا ایک گھنٹہ لیٹ ہو گیا تھا ایف آئی آر کٹ گئی میں ذرا خپی سے ملتان ملنے جا رہا ہوں کہاں جا رہے ہو خپی اممہ سے ملتان ملنے جا رہا ہوں میرے ہاں ایف آئی آر ہو گئی ہے تو کس بھی اس پہ ایف آئی آر ہو کسی کی کوئی جانور چُڑایا ہے کوئی جھوٹی ایف آئی آر کسی کا کمال چُڑانے پر ہے کہ نہیں وہ مجلس اور ماتم اور عزداری اور جلوس کی وجہ سے ہو گئی تو بھائی اگر مولا علی کی محبت میں ایف آئی آر کٹ رہی ہو اگر توجہ اگر امام حسین کی محبت میں ایف آئی آر کٹ رہی ہو اس سے بڑا جملہ کہہ دوں اگر علی کے دشمن کو برا کہنے پر ایف آئی آر کٹ رہی ہو تو اس ایف آئی آر کو گلے میں ہارڈ ڈال کے رکھو یہ اعزاز ہے یہ میرا اور آپ کا افتخار ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں اگر مولا علی کے نام پر ایف آئی آر کٹ رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریں ہم ریجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہمارے ہاں لکھ دیا گیا ہے لکھوا کیا ہے لکھا ہی ہے اس نے مجلس زیادہ کی لکھا کیا ہے لکھا ہی ہے اس نے ماتم زیادہ کیا تو میں تو ریجسٹرڈ ماتمی ہو گیا کہ میرے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا اس نے ماتم روٹ پہ زیادہ دیر تک کیا ہے بزدل کا کام علی کے ساتھ نہیں ہے علی مولا کا نام اہلِ بیت کا کام اہلِ بیت کا پیغام تھک تو نہیں رہے اہلِ بیت کا پیغام ہمیں بہادر بنانے کا پیغام ہے شجاہ بنانے کا پیغام ہے بزرگ تشریف فرما ہے انہیں یہ بات میری زیادہ اچھی لگے گی پہلے کی بزرگ پہلے کی بزرگ عورتیں ہیں اچھا میں خواہ تین سے بھی ایک جملہ کہہ دوں کہ مردوں کو بزدل بنانے کا کام بھی عورتوں کا ہے اور مردوں کو شجاہ بنانے کا کام بھی عورتوں کا ہے یہ چاہیں تو اپنے گھر کے مردوں کو بزدل بنائیں اور یہ چاہیں تو اپنے گھر کے مردوں کو بہادر بنا دیں اور خاص طور پر ماہوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو بزدل نہ بنانا اپنے بچوں کو حضرت ام البنین کی یاد میں ابباس کا نوکر بنانا اگر کہیں کوئی علم کا امام بارگاہ کا مسجد کا مجلس کا اگر کہیں کوئی مومن کا کسی انسان کا یاد رہے مسئلہ سننی شیعہ کا بھی نہیں ہے مسئلہ ظلم کا ہے ظالم کا ہے مظلوم کا ہے مظلوم مظلوم ہے چاہے سننی ہو یا شیعہ ہو ظالم ظالم ہے چاہے شیعہ ہو یا سننی ہو میں نے کچھ شیعہ دیکھیں جو حسینی نہیں ہے اور میں نے کچھ سننی دیکھیں جو حسینی ہیں حسینی کسے کہتے ہیں حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو مظلوم سے پیار کرتا اور ظالم سے نفرت اور مظلوم سے پیار کرنے کے لیے بہادری چاہیے شجاعت چاہیے پہلے کیا ہوتا تھا گھر کی عورتیں اپنے بچوں کو قصے سناتی تھی تمہارے پردادہ کے سینے پہ تلوار کا نشان تھا تمہارے دادہ کے دادہ کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے تلوار سے وہ پوچھتا تھا ہونٹ کیسے کٹ گیا کہا فلاں جنگ میں گئے تھے فلاں میدان میں گئے تھے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا ان کا ہونٹ ایک کٹ گیا تھا سارے نشان تمہارے پردادہ کے سینے پر تھے پوش پہ کوئی نظام نہیں تھا یہ جب پہلے گھر کی عورتیں قصے سناتی تھیں اپنے بچوں کو تو یہ سن سن کے بہادر بنتا تھا شجاہ بنتا تھا کیا کریں کہ ہم شجاعت کے قصے سنائیں مجھے بڑی تکلیف رہی مولانا اور اس کے خلاف جاتا رہا جس کا مجھے نقصان ہوا جو نقصان نہیں ہوا فائدہ ہوا میرا دل مطمئن ہے میرا ضمیر مطمئن ہے ہمیں کہنے لگے مولانا کب تک خیبر و خندق سنائیں گے کوئی اور فضائل نہیں ہے کیا میں کہتا ہوں جب جیسی ضرورت ہو تو ویسی علی کی عظمت جو لکھی ہوئی ہے اسے بیان کیا جائے اگر کبھی قوم کو غیرتمندی کی ضرورت پڑ جائے تو علی کے خزانے سے غیرتمندی نکال کر دیکھیں اگر کبھی قوم کو علم میں کمزوری محسوس کر رہے ہوں تو علی مولا کے خزانے سے علم باٹو اگر کبھی ہماری قوم کے اندر عزتمندی خالی ہوتی چلی جائے اور عزتمندی نہ ہو تو پھر علی کی زندگی سے عزت کا مفہوم سمجھائے جائے اگر کبھی ہماری زندگیوں میں ہماری قوم میں شجاعت کی کمزوری ہو اور بزدلی بڑھنے لگے تو پھر سناو کہ اہد میں کیا ہوا بتاؤ کہ خندق میں کیا ہوا بتاؤ کہ خیبر میں کیا ہوا میرے مولا میرے مولا سے کسی نے میدان میں جاتے ہوئے پوچھا یا علی فرمائیے جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں بھئی کبھی جنگ پڑھنے کا موقع ملے مجھے تو میرا پسندیدہ مضمون ہے جو اس وقت اشارہ تنرز کر رہا ہوں مولا سے کسی نے پوچھا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں اس کا سوال یہ تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہونٹ پہ بیٹھا ہوا زیادہ لوہا جو پہنا ہوا ہے اس پہ آپ پہلے اس کا مقابلہ کرتے ہیں پہلے مارتے کسے ہیں میدان میں علی جب آپ جاتے ہیں تو پہلے کسے آپ کا ٹارگٹ کون ہوتا ہے آپ کس دشمن کو پہلے مارتے ہیں مولا مذکرائے فرمانے لگے سرداروں کو مارتا ہوں مزدوروں کو نہیں مارتا بہادوری کے قصے سنائے جائیں شجاعت کے قصے سنائے جائیں اور پھر اس سے جیسے جیسے ہم سنتے ہیں ایسا ہوگا نا اثر ہوتا ہے انسان اثر پذیر ہے ہم سب اثر پذیر ہیں ہم سب اثر گزار ہیں جس چیز میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں اور جس چیز میں کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں تو اہلِ بیت چاہتے یہ ہیں کہ ان کے چاہنے والے ہر میدان میں اثر گزار بنیں دوسرے پہ اثر ڈالیں کون ہے بھئیے یہ وہ ہے جو علیہ و علی اللہ پڑتا ہے کون ہے بھئیے یہ وہ ہے جو ماتم کرتا ہے کون ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ جان بھی آئے اس نے میڈل حاصل کر لیا یہ وہ ہے جو ایامِ اعظامِ حلقے میں لگ کر ماتم کرتا ہے عزیز آنِ گرامی اس دوسرے فرد سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے ہاں بزدلی پائی جاتی ہو وہ اپنا محاسبہ کرے بزدل علی والا نہیں ہوتا تھکے نہیں ہیں نا میں مکمل کروں یا تھوڑی دیر اور پڑھوں مل کا جواب دی مجھے مطابق محمد صلوات آج اللہم صلی علی محمد و علی آج شہنشاہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے ایک جملہ اس خوف سے ہٹ کر کے کسی کو برا لگے گا وہ آج کھانا وانا ذرا زیادہ کھالے اگر برا لگے تو مجھے وہ سننی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے کربلا میں نجف میں مشہد میں لاکھوں شیع آ جا رہے ہیں مگر جگہ جگہ سننی بھی نظر آ رہے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے واللہ ممبر پر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے وہ سننی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے مجھے اس لیے وہ شیع اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرد بھی رکھتا ہو مجھے وہ سننی اس لیے اچھا لگتا ہے لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھا ہوا اس لیے کہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر وہ بتاتا ہے خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے مارتے نہیں ہیں یہ جو ہمارا خاموش پیغام جا رہا ہوتا ہے کہ شیعوں کے درمیان بھی چلے جاؤ تو تمہیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے اس لیے کہ وہ دہشتگردی نہیں ہے وہ مارتے ہی نہیں ہیں کسی کو مجھے وہ سننی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اب ذرا میرے بچے کان کھول کے سنیں اور بلکہ کوئی اور کان کھول کے سنیں مجھے وہ شیعہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں مگر مجھے وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو چار سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں ہمارے افسران ہمارے زمیداران ہمارے سیاستدانان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں ابھی تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھولتے تھے تمہارے تو نانا بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے تمہارے تایا کی تو جیب میں سجدگاہ رہتی تھی کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو سجدگاہ پر صرف ہوں گا تمہارے تو سارے بڑے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے تم کیوں ماندھ رہو کہلے مولانا کیا کریں حالات کچھ ایسے ہیں شرمندہ ہو بشمان ہو علیہ اللہ پڑھتے ہو سینہ چوڑا کر کے کہو سینہ ٹھوک کر کہو علی والا ہو بزدلوں کا کوئی کام اہلِ بیت کے ساتھ رہی ہے پہلا وہ شخص جو کنجوس ہو وہ اہلِ بیت والا نہیں ہے دوسرا وہ شخص جو بزدل ہو والی والا نہیں ہے تیسرے کا نام بتا دوں تیسرا جو تنگ نظر ہو والی والا نہیں ہے گھٹے ہوئے دماغ کا چھوٹی سوچ کا ذرہ ذرہ سی بات پہ لڑنے والا چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر تعلقات کو توڑنے والا تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا وسط قلبی سیاہ صدر حمد حوصلہ دوسروں کو گلے لگانا دوسروں کو اپنے لئے اعزاز سمجھنا کوئی اور لوگوں کے جن کے دروازے جن کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کھر میں اس جگہ پر فلاں فقھ والے فلاں مسلک والے نہیں آسکتے ہم نے دروازے پہ کسی کو کھڑا نہیں کیا جو شناختی کار چاہے کر ہے ہم نے کسی کو کھڑا نہیں کیا دروازے پر کے شناختی کار دیکھو یہ آنے والا کون ہے ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا کلمہ پڑھتا ہے ہم نے امام بارگاہ بنائے اس لئے ہیں مسجد امام بارگاہ بھائی زیادہ پیسے تھے کیا مسجد میں ہی مجلسے کیوں نہیں کرتے آپ مسجد کے اندر ہی میلات کیوں نہیں کرتے آپ مسجد الہدہ بناتے ہیں امام بارگاہ الہدہ بناتے ہیں زیادہ پیسے ہیں ڈبل ڈبل مائک سسٹم ڈبل ڈبل ممبر سارا سسٹم دو دو دفعہ کیوں مسجد الہدہ ہے امام بارگاہ الہدہ ہے اس لئے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لئے کلمے کی ضرورت ہے جی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا یہودی عیسائی ہندو داخل نہیں ہو سکتا مگر امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے ہر آنے والے ہر کے لئے کھلا ہوا ہے کوئی پابل یہ جو آپ کی وسط قلبی ہے نا تھک تو نہیں رہے نا بھائی یہ جو وسط قلبی ہے یہ جو سیاہ صدر ہے یہ جو ذہن کا بڑا ہونا ہے اور کھلا ہونا ہے یہ آپ کے مذہب کی تقویت کا ایک واحد روشن حسین منظر ہے کل تک امام بارگاہ بڑے بڑے تھے آج امام بارگاہ چھوٹے ہو گئے ہیں جب بنے تھے تو بہت بہت بڑا بنایا تھا لیکن اب چھوٹے پڑھ رہے ہیں امام بارگاہ چھوٹا ہو گیا یہ آنے والوں میں اضافہ ہو گیا مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر دن خبر آ رہی ہے اور میں تو آپ کنو کر اپنے مولا کا فقیر اکثر میری مجلس میں دو چار چھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں اچھا میں ان سے کہتا ہوں بھائی مجھے تو بھرتی کرنی نہیں ہے تمہارا مطلب کیا ہے ہی بتاؤ تو وہ جب بات کرتے ہیں تو بات روشن ہو جاتی ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے ایک جمان جب کھڑا ہوا مجلس میں کہنے لگا میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں میں نے کہا جی کیا مطلب ہے آپ کا تو میں نے کہا جی ہم تو بہت اچھے لوگ نہیں ہیں ہماری وجہ سے شیعہ مت ہونا تو کہنے لیں ان میں آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا میں نے کہا پھر کیوں ہو رہے ہو شیعہ کہنے لیں دو باتوں کی وجہ سے میں نے کہا وہ کیا ہیں دو باتیں کہنے لگا عظمتِ علی اور صبرِ حسین مولا علی کے فضائل اور امامِ حسین کی مصیبتیں یہ مجھے مکتبِ جعفری میں داخل کر رہی ہے بہت تیزی سے لوگ آگے بڑھنے محفل ہے تل کر رہا ہے کہ اپنے شیعر بھی آپ کو سنا دو کچھ شیعر کہہ لیتا ہوں حضور میں دو چار مصرے کہنے آتے ہیں مجھے تو محفل کا رنگ ہے تو کچھ شیعر بھی سن لیجئے کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر شیعر کو شیعر کے اندازی سے سنیں گے آپ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر آغدیری ذوق لے کر بغضِ حیدر کے بغیر بھئی آپ کا ممنون ہوں آپ نے شیعر شیعر کے انداز سے سنائے ہیں آغدیری ذوق لے کر بغضِ حیدر کے بغیر شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمنِ حیدر کی بات ہم اس ممبر پہ حیدر کے دشمن کی بات نہیں کر سکتے شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمنِ حیدر کی بات آئے ہو دنیا میں کیا تم کہا سہے سر کے بغیر آئے ہو دنیا میں کیا تم کہا سہے سر کے بغیر اور پھر عرض کیا کہ کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا بچوں جوانوں توجہ ہے کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا سجدِ شبیر اور اکتیغِ حیدر کے بغیر سجدِ شبیر سجدِ شبیر اور اکتیغِ حیدر کے بغیر آپ کی توجہات اور بڑھ رہی ہیں کہ دشمنِ مولا کے آگے جولیا نامِ علی اب کیا ہوا ذرا دیکھئے دشمنِ مولا کے آگے جولیا نامِ علی کٹ دی شہرک بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر دشمنِ مولا کے آگے جولیا نامِ علی اللہم صلی اللہ علی محمد محمد کٹ دی شہرک بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر زندگی پرکیف گزرے گی کسی ڈڑ کے بغیر بڑی عنایت بڑی عنایت بتو دو تین شہر رہ گئے ہیں آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ اب ایک شہر ایسا ہو گیا ہے کہ جس میں میں آپ کی توجہ اور چاہوں گا کہ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا آپ نے کبھی غور فرمائے میرے بچوں نے سرکار کا سایہ کیوں نہیں تھا نبی مکرم کا سایہ نہیں تھا مولا علی کا سایہ نہیں تھا آئیمہ اہلِ بیت کے سایہ نہیں تھا وہ جب چلتے تھے تو ان کا سایہ زمین پر نہیں آتا تھا کبھی پھر موقع ملے اس سایہ کے اوپر کے سایہ کیوں نہیں تھا اس کی علمی سائنسی حکمتوں کو بیان کیا جائے سایہ کیوں نہیں تھا نبی کا مولا علی کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ سایہ ہے اندھیرہ اور نور سے اندھیرہ ساتھر نہیں ہوتا سایہ اندھیرہ ہے نا اب آپ ہی دیکھ لیجئے آپ کا میرا سایہ جو میرے زمین پر ہمارے پاس پڑھا ہوا ہوگا وہ اندھیرہ ہے تو نور سے کبھی اندھیرہ ساتھر ہی نہیں ہو سکتا دوسری علت بتا دوں دس بارہ علتیں ہیں بڑی حسین اس پر بحثیں ہوئی ہیں ذوقی گفتگو ہے جو اس وقت میں اشارت نظر کر رہا ہوں ان کا سایہ کیوں نہیں تھا سایہ جو ہے نا وہ گستاخ ہے کبھی مولا سے آگے نکل جاتا ہے کبھی پیچھے رہ جاتا ہے سایہ جو ہے جی سایہ گستاخ ہے کبھی مولا سے آگے چلا جاتا ہے بھئی یہ جو نبی نے غدیر میں اعلان کیا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ تھکے نہیں اس مثال پر اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بلاؤ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا نبی سے آگے گیا کون تھا نبی سے بھی آگے چلے گئے نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا دوسرا مصرہ دیکھئے گا نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا ایک پل رہتے نہیں ہے در پیمبر کے بغیر ایک پل رہتے نہیں ہے در پیمبر کے بغیر اور یہ شیر بھی آپ کی نظر کے دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو ایک لاش دکھا رہا ہوں آپ کو دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو زندگی بے رنگ دیکھی ہو بہہدر کے بغیر اور یہ شیر تو ہو گیا بس ہو گیا پچھلے دنوں بھی مجھے یاد کیا گیا ہے پاکستان کے اندر کے فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے کبھی کہا گیا کراچی تمہارے باپ کا نہیں ہے کبھی نہ جانے وہ کہتے ہیں ہم تو یہاں تھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کی تقریریں سن رہے ہیں یہ آج بھی کہیں حیدر آباد ہوگا کل بھاولپور تھا جی پھر یہ جو ہے وہ کل سکھر میں نظر آئے گا تو میں نے اس وقت میں بھی ان سے کہا تھا کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا تو ایسے لوگوں کو مجھے میرے ذہن میں آگئے تھے تو میں نے دو مصرے ان کے لیے بھی ہو گئے تو میں مصرے ان کے لیے مگر سنا آپ کو رہا ہوں تو عرص کی آئے کہ مارکہ بدر و اہد کا سوچ کر تازہ کرو مارکہ بدر و اہد کا سوچ کر تازہ کرو توجہ چاہوں گا مارکہ بدر و اہد کا سوچ کر تازہ کرو ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر اور عرض کر رہا ہوں مقتے میں کہ مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیئے اشعار چند مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیئے اشعار چند رہ نہیں سکتے ہو تم فردوس میں گھر کے بغیر یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت میرے بھائی شہنشاہ ابباس ابھی خطاب فرمائیں گے اور گفتگو فرمائیں گے اور آپ کو محضوظ کریں گے مولا کے ذکر سے میری حصے کی دعائیں مجھ سے لے لیجئے اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے جن کا ہم ذکر کر رہے تھے ان کی زندگیوں کی برکتیں عطا فرمائے ان بچوں ان نوجوانوں کا مستقبل اللہ بہتر بنائے اللہ بہتر بنائے